سبھی کو رام رام میں بی ایس پرمار اپنے چینل رائنگ سٹڈی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بادامی گفہیں اور سگیریہ کی گفہوں کے بارے میں بستار سے پڑھا تھا اور جوگی مانا کی گفہوں کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے وہ بستار سے پڑھا تھا اور ان کے ہم نے تھوڑے سے ایم سی کیو جو وہ کلیٹ کیے تھے آج جو ہے ہم وہ ان تینوں شیلیوں کے تینوں گفہوں کے تینوں شہطروں کے جو ہے وہ ایم سی کیو کلیٹ کرے کے اور یہ قریبن باون ایم سی کیو رہیں گے تو اس کے لیے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو کے انت تک بنے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی کوشنا کا سکرپ نہ ہو اور کوئی بھی جانکاری آپ سے چھوٹ نہ جائے جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں یا چینل کے ساتھ نئے جھوڑے ہوئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور جو ویڈیو پہلے بنا رکھے وہ بھی آپ چینل کے پلیلیسٹ میں ڈی ایم کمیشن کے نام سے پلیلیسٹ بنے ہوئے ہیں اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک اور ہمارا ٹوپک ہے ان تینوں شیلیوں کے ایم سی کیو کے ڈرشن ہمارا پہلا پرشن ہے جوگی مارا گفہ کہاں ستید ہے جوگی مارا جوگفہ ہے وہ مدھی پردیش میں ستید ہے اور یہ مدھی پردیش کے سرگوجہ ریاست میں رامگڑ کی پہاڑیوں پہ ستید ہے پرات شیلالے کے انصار جوگی مارا گفہ تھی جو اس غرب میں پراتے ہوئے اس کی انصار جوگی مارا گفہ کیا تھی تو جوگی مارا گفہ جوہے برون دیرتا کا ایک مندیر تھا برون دیرتا کے مندیر کے نام سے میں جانکاری ملتی ہیں یہ برون دیرتا کا مندیر تھا اور یہاں پہ میں نے بتا تھا ان کی سیوہ کے لیے دیاسی جو تھی ست نکھ آرام کی ایک دیاسی بھی بتایا جاتھی کہ وہ یہاں پہ وہ ہے وہ برندیفتہ کا جو بندی تھا اس میں سیوہ کے لیے وہ یہاں پہ ہوتے تھے سر انیس سو چودہ اسوئے میں جو کی مارا کے بھیتی چتروں کی پرتلی پیا بنانے گئے تھے کون گئے تھے یہ جو ہے انیس سو چودہ اسوئے میں تو گئے تھے اسید کمار خلدار اور سمنندر ناتھ گپتہ یہ انیس سو چودہ اسوئے میں یہاں کی پرتلی پیا بنانے گئے تھے پورا تھا تو بھی بھاگنے کے نمترن پہ یہاں پہ یہ کارے کیا تھا جو کی مارا گوفہ کس پہاڑی میں ستیت ہے جو کی مارا گوفہ ہے وہ رامگڑ کی پہاڑی میں ستیتی پہلے پرشن میں بھی ہم نے اس کو کلیر کیا تھا جو کی مارا گوفہ کے لیکھ کس ستابدی کے ہیں جو کی مارا گوفہ کے جو لیکھ ہے وہ تیسری شتابدی اسوئی پورو کے یہاں کے لیکھ ہیں اور یہ ڈاکٹر پکھر کے ہوں اس ساتھ جو یہ بتایا گیا ہے جو کی مارا گوفہ کی چھت کی انچائی ہے تو جو کی مارا گوفہ کی چھت ہے اس کی انچائی کتنی ہے اس کی انچائی جو ہے وہ ہے چھے فٹ اس کی انچائی ہیں جو ہے وہ چھے فٹے اور جو ایسی لمبائی ہے وہ دس پٹے میں نے لنبائی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا جو کی مارا گوفہ کی لمبائی چوڑائی کیا ہے تو پہلے اس سے پہلے پرشن میں نے پڑھا تھا اس کے چھت کے بارے میں کس کی جو چھت ہے وہ کتنی لمبی اور چوڑی ہے یہاں پوچھا جا رہا ہے گوفہ کے بارے میں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ کی گوفہ کے بارے میں پوچھا گیا یا چھت کے بارے میں پوچھا گیا تو یہاں پہ یہ گفہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کی جو گفہ ہے وہ نو میٹر لمبی اور چھاڑے چار میٹر چھوڑی ہے بہت چھت جو ہے اس کی وہ چھے پھوٹ جو ہے چھت اس کی چھے بھائی دس پھوٹ کی اس کی چھت ہے اس کی چھت کی جو اچھائی ہے وہ چھے پوٹے اور لمبائی جو ہے وہ دس پوٹے بٹ اس گفہ کی جو لمبائی چھوڑائی ہے وہ نو میٹر بائے چھڑے چار میٹر ہے اسید کمار حالدار نے جوگی مارا کے کتنے چتروں کا برنن کیا تو اسید کمار حالدار کے حانوسات جو ہے انہوں نے اس میں سات چتروں کا برنن کیا اسید کمار حالدار نے جوگی مارا کے چتروں کا بشے کیا مانا انہوں نے اس کے بشا جو مانا تھا وہ دیو داسیوں سے سمبندی تھے انہوں نے اس کا بشے مانا بیسینٹ سمیت نے جوگی مارا کے کتنے چتروں کا برنن کیا ہے انہوں نے جوہ اس کے چار چتروں کا برنن کیا ہے اجنتہ گفائیں کس راجے میں ستت ہے اجنتہ کی گفائیں وہ مہاراسترہ میں ستت ہے اجنتہ میں کل کتنے گفائیں ہیں اجنتہ موجہ کل تیس گفائیں ہیں اجنتہ میں کتنے پرکار کی گفائیں پرافت ہے اجنتہ میں دو پرکار کی گفائیں پرافت ہے ایک چہتے گفائیں اور دوسری بہت گفائیں ہیں تو پرکار کی گفارٹ عزنتہ کی کتنی گفاؤں میں چتر پرابط ہوئے ہیں اجن تا کی جو ہے وہ چھے گفاؤں میں ہمارے کو چتر پرابط ہوئے ایک دو نودس اور سولہ ستارہ ہیں ان گفاؤں چھے گفاؤں میں جو ہمارے کو چتر پرابط ہوئے ہیں اجنٹہ چتر کلا کا مادیم کیا ہے تو اجنٹہ چتر کلا کا مادہ وہ ٹیمپرا مادہ ہم سے یہاں پہ جو وہ چترکاری ہوئی ہے اجنتہ کی گفہوں کا پتہ کب چلا تو اجنتہ کی گفہوں کا پتہ جو ہے وہ اٹھارہ سو انیس اسوئی میں یہاں پہ پتہ چلا ہے ٹھیک ہے جی اجنتہ کی گفہوں کا ببرن پت سرپرتم کس نے پرکاشت کرایا اجنتہ کی گفہوں کا ببرن پتہ ہے وہ بیلیم ایس کرن نے جو ہے وہ پرکاشت کروایا تھا اور یہ جو ہے وہ کہاں پہ پرکاشت کیا تھا اور کس سر میں پرکاشت کیا تھا تو یہ جو ہے وہ اٹھارہ سو بائیس اسوئی میں بومبے لٹریری سوسائٹی کا ببرن جو ہے وہ اس کھنڈ کو جو منیاں پہ پرکاشت کیا اجنتہ کے جتروں کی انکرتیاں سرپرتم کس کی ادھیاکشتہ میں بنائی گئی تو یہ جو ہے وہ روورٹ گل کی ادھیاکشتہ میں جو یہاں کی پرتلیپیا انکرتیاں جو ہے وہ بنائی گئی تھی اجنتہ کی سب سے پرچین گفہ کون سی ہیں تو اجنتہ کی جو سب سے پرچین گفہ ہے وہ نو اور سنکھیا نو دس جو گفہ ہیں یہ سب سے پرچین مانی جاتی ہے انیس سو پندرہ میں انڈین سوسائٹی نے اجنتہ فریس کو نام سے اجنتہ کے کن جتنوں کی پرتلیپیوں کو پرکاشت کرایا انیس سو پندرہ اس وے میں انڈین سوسائٹی نے جو ہے یہاں کی پرتلیپیوں کو پرکاشت کرایا تھا تو کب کرایا تھا یہ انیس سو انیس سو انیس سو کیارہ کے ایک مندھیا میں بنی پرتلیپیاں جو تھی ان پرتلیپیوں کو انہوں نے جو ہے وہ پرکاشت کرایا تھا انیس سو پندرہ میں جا کر کے انیس سو انیس اور انیس سو گیارہ کے بیچ میں جو پتلیاں بنائیں گئے تھے ازنتا کا سرفسریشت کاریاں کس کار میں ہوا ازنتا کا سرفسریشت کاریاں جو وہ گفت کار میں سب سے اچھا کاریاں پر مانا جاتا ہے ازنتا گفا کے چتر کس دھرم سے سنبندت ہے تو ازنتا گفا کے چتر ہے وہ بودھ دھرم سے سنبندت ہے ازنتا کی کونسی گفاؤں میں چتر ملتے ہیں تو ازنتا کی جو ہے وہ ایسے کونسی گفاؤں ہیں جہاں پہ چتر ملتے ہیں تو وہ ہماری ہے گفا سندیا ایک دو نو دس اور سولہ ستارہ ان جو گفاؤں میں ہیں یہاں پہ چتر ملتے ہیں ازنتا شیلی کو کتنے برگوں میں بھی باجت کیا گیا ہے تو ازنتا شیلی کو جو ہے وہ تین برگوں میں باجت کیا گیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو تین برگ ہے وہ کون کونس ہے اور یہ ہے کلنکارک روپ بھیدک اور برنات مک یہ تین برگوں میں ان کو جو ہے وہ باٹا گیا ہے تو یہ آپ نے تینوں برگ جو ہے وہ لکھ لینے ہیں اپنے پاس کلنکارک روپ بھیدک اور برنات مک ازنتا شیلی میں الانکارک ورگ کے انترگت رکھا گیا ہے تو کس کو رکھا گیا ہے پشو پکشیوں سے یکت پوشپوں کی بیلوں کو جو ہے وہ الانکارک ورگ میں رکھا گیا ہے چھجنت جاتک چتر کس ورگ میں آتے ہیں تو چھجنت جاتک چتر چتر ہے وہ برنات مک ورگ میں آتے ہیں پدم پانی بودھستو کا چتر کس ورگ میں آتا ہے تو یہ جو ہے وہ روپ بھیدی ورگ میں آتا ہے چتر ہے پدم پانی بودھستو کا چتر کس گفہ میں چتر ہے تو یہ جو ہے ہے بہت امپورڈنٹ ہے اور یہ گفہ سنگیہ ایک میں جو ہے یہ چتر ہے مرنانسن راجکماری کا چتر کس گفہ میں ہیں تو مرنانسن راجکماری کا جو چتر ہے وہ گفہ سنگیہ سوڑا میں ہیں اجنتا کے چتروں میں کتنی شیلیوں کو نکالا جا سکتا ہے تو اجنتا کی جو چتر کے جو چتر ہے وہاں سے کتنی شیلیاں ہم نکال سکتا ہے تو وہاں سے ہمیں بیس شیلیاں جو ہے وہ نکال سکتا ہے بس ہم نے اجنتا شیلی کے بارے میں پھیلے پڑا ہے پر یہ بہت کالی چتر کلا ہے تو اس میں بھی اجنتا شیلی کا بیورن جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہ دی آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کر دیں تاکہ میرا حصہ بنا رہا ہے اور میں اسی طرح ایک انٹرسٹک میڈیو آپ لئے بناتا رہا ہوں ان میں سے کونسا چتر گفہ سنکیہ ایک میں نہیں ہے تو آپ کو اچھے سے دھیان ہونے چاہیے کہ گفہ سنکیہ ایک میں کون کونسی چتر ہے تو ناغ پروش کا جو چتر ہے وہ گفہ سنکیہ ایک میں نہیں ہے یہ جو چتر ہے وہ یہاں پہ نہیں ملتا یہ جو ہے وہ نو گفہ سنکیہ نو میں جو چتر بنا ہوا ملتا ہے اجنتہ کی سرپرتم بنی پرتلیپیاں کہاں پردشت ہوئی تو اجنتہ کی جو پرتلیپیاں بنائی ہوئی تھی وہ سب سے پہلے کہاں پہ پردشت ہوئی ہے تو وہ کرسٹل پیلیس انگلینڈ میں جو ہے وہ پردشت ہوئی ہے چتے کو کہا جاتا ہے چتے کو کیا کہا جاتا ہے چتے چتے کو جو ہے وہ پوجا گرہ کہا جاتا ہے کیونکہ جو دو ترکی گفہ پلتے ہیں چتے گفہ اور ایک بحار گفہ پوجا گرہ ہوتا تھا اور بحار گفہ جو نواز تھا نو ہوتا تھا تو یہاں جو صحیح انصر ہے وہ اس کا بھی ہے کیونکہ یہ چتے کے بارے میں پوچھے تو چتے کو جو ہے وہ پوجا گرہ کہا جاتا تھا جاتک قطعوں سے ابھی پڑھائے ہیں جاتک جاتک کتھاؤں سے کسے سے ہے تو جاتک کتھاؤں سے کیا ہے وہ بھگوان بودھ کی پورو جنم کی کتھاؤں سے ہے جاتک کتھاؤں ہوتی ہیں جو بھگوان کے پورو جنم کی کتھاؤں ہیں جیمز فنگیو سن نے اجنتہ کی یاترہ کی تھی تو انہوں نے اجنتہ کی یاترہ کب کی تھی اٹھارہ سو انیسی سوی میں انہوں نے اجنتہ کی یاترہ کی تھی راہل سمرن کا چتر اجانتہ کی کس گفہ میں ہیں تو یہ جو چتر ہے یہ گفہ سنگیہ ایک میں جو ہے وہ ملتا ہے گفہ سنگیہ ایک میں راہل سمرن پڑھ کا چتر ہے باغ گفہیں اندور سے کتنی دوری پر ہیں جو باغ گفہیں ہیں وہ اندور سے لگوگر ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں باغ گفہوں کا سرپراثم پریچے تتہا بیبرن کس نے دیا باغ گفہوں کا جو پریچے ہے وہ لیفٹینینٹ ڈینج فیلٹ نے جو ہے وہ ان گفہوں کا سب سے پہلے پریچے دیا تھا اور یہ پریچے تو انہیں اٹھارہ سو اٹھارہ ایسوئی میں دیا تھا باغ گفہوں کے چتروں کا نرکشن کرنل سی ای لویارڈ نے کب کیا تو انہوں نے جو اس کا نرکشن ہے وہ انہوں نے انیس سو سات ایسوئی اور آٹھ ایسوئی میں اس کا جو انہوں نے نرکشن کیا تھا باغ گفہوں کی سنکھیا ہیں جو باغ گفہوں کی ہے وہ نو سنکھیا ہے باغ میں نو گفہیں ملی ہیں جبکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پانچ گفہیں تو اس کی صحیح ہے اس سے آگے کی جو گفہیں ان کے راستے اب رد ہے تو نہ تو ان کے کوئی نام رکھے گئے اور نہ ان کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے باغ کی کس گفہ میں سندر چتروں کے افشیش سرکشت ہے تو باغ کی جو ہے وہ رنگ محل گفہ ہے اس میں سب سے اچھے جو ہے سندر چتر جو ہے ابھی تک سرکشت ہے ہاتھی کھانہ کس نمبر کی باغ گفہ کا نام ہے تو باغ گفہ میں جو ہاتھی کھانہ نام سے کونسی گفہ ہے تو وہ ہے تیسری گفہ جو ہے وہ ہاتھی کھانہ نام سے رکھے گی ہے اس کا نام جو ہاتھی کھانہ رکھا گیا بہت بڑا ایک ہال ہے اس کو اس لیے جو اس کو ہاتھی کھانا اس کا نام رکھا گیا ہے کس نے باغ گفاؤں پر لیکھ پرکاشت کیا تو وہ کون تھے جنہوں نے باغ گفاؤں پر لیکھ پرکاشت کیا ہے تو وہ تھے ہمارے یہ تینوں جو ہے انہوں نے سب ان تینوں نے جو ہے وہ یہاں کی جو گفائیں ہیں اس کے اوپر لیکھ پرکاشت کیے ہیں تو اس کا صحیح تر ہے ڈی ان تینوں انہوں نے جو ہے وہ یہاں کی گفاؤں پر لیکھ پرکاشت کیا ہے سن انیس سو بیس میں کس چترکار نے باغ کے چتروں کی پرتلیپیہ تیار کی انیس سو بیس اسوے میں پرٹیکولر ڈیٹ دی گئی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ مکلڈے نے انیس سو بیس اسوے میں باغ کی گفاؤں کے چتروں کی پرتلیپیہ تیار کی سن انیس سو اکیس میں کن دو کلاکاروں نے باگ کے چھتروں کی پرتلی پیاں تیار کی تو انیس سو بیس میں تو مکلڈے نے کی تھی اور انیس سو اکیس میں جو ہے وہ نندلال بوس اور اسید کمار حلدر نے جو ہے وہ یہاں کے چھتروں کی پرتلی پیاں تیار کی تھی بی اوپشن جو اس کا صحیح ہے باگ گفاؤں کا رچناکار اجنتا کی کس گفہ کے سمکالین مانا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ گفہ سمکیہ ایک اور دو کے سمکالین جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور اگر اس سے اسوی سے دیکھیں تو چار سو پچھتر سے پانس سو پچاس اسوی کے مدھیے میں جو ہے وہ اس کا رچناکار یہ مانا جاتا ہے گائک دل کا چتر باگ کی کس گفہ میں چترت ہے تو گائک دل کا جو چتر ہے وہ باقی چوتھی گفہ میں چترت ہے یہ جو ہے وہ چوتھی گفہ رنگ محل ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک چتر بنا ہے جس میں کی گائک دل کا بیبرن ملتا ہے شیر لنکا کی کس گفہ کے چتر اجنتا چتر شیلی سے ملتے جلتے ہیں تو یہاں کی جو ایسی گفہ ہیں وہ ہے سیگیریہ کی جو گفہ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اجنتا شیلی کے چتروں سے ان کا میل لکھاتے ہیں سیگیریہ گفہوں کی کھوج کس سن میں ہوئی تو سیگیریہ گفہوں کی کھوج ہے وہ اٹھارہ سو نو آسی میں سیگیریہ کے چتروں کی پرتلیپیاں کس نے تیار کی تھی تو جو اٹھارہ سو نو آسی سو میں یہاں کی پرتلیپیوں کی اور یہاں کے چتر کی پرتلیپیاں بنائی گئی تو وہ مسٹر مورے تھے جنہوں نے یہاں کی پرتلیپیاں بنائیں تھی سیگیریہ میں کل کتنی گفہیں ہیں تو جو سیگیریہ ہے یہاں پہ کل جو ہے وہ چھے گفہیں ہمارے کو ملی ہیں کتی ملی ہے چھے گفہیں ملی ہیں اور افشیش کتنی گفہوں میں ہیں یہ ہم اگلے میں پڑھیں گے کہ سگیریہ کی کتنی گفہوں میں چتروں کے افشیش پرابت ہوئے ہیں جو چتروں کے افشیش ہے وہ صرف ہمارے کو دو گفہوں میں اچھے سے ملے ہیں سگیریہ ہمیں کل جو ہے وہ دو گفہوں میں چتروں کے افشیش ملے ہیں اور ان دونوں گفہوں میں جو ہے وہ اکیس روپائی نیستریوں کے چتر ہمیں پرابت ہوئے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ایم سی کیوں کا جو لہسن ہے وہ ہم نے کبر کیا ہے یدی آپ نے ویڈیو کو لاش تک دیکھا ہے تو آپ کو اس سے بہت اچھی جانکاری جو پرابت ہوئی ہوگی تو یدی ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر لے بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تھانکس پور وچنگ می چینل